اسلام علیکم and welcome back مجھایا ہوا ہے یا نہیں تو پہلے آ جاتے ہیں اس میں نمریکل کی طرف نمریکل یہ کہتا ہے کہ میگنیشم میٹل وہ سلفر کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے مل جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں میگنیشم سلفائیڈ بن جاتا ہے اب آپ لوگ بتاؤ کہ کتنے گرامز میگنیشم سلفائیڈ ہمیں ملے گا اگر ہم 1.50 گرام میگنیشم استعمال کرے اور 1.50 گرام سلفر استعمال کرے یہ سوال ہے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی آپ سے مانگ رہے ہیں ایک تو یہ پتا چل گئے آپ کو کہ وہ کہا رہا ہے کہ کتنا میگنیشم سلفائیڈ ملے گا اگر وہ وہ اتنا استعمال کیا جب بتا دیں گے آپ کو کہتا ہے find limiting reactant as well یعنی ادھر جو آپ دو چیزوں کو اپس پر ملا رہے ہیں ان میں سے limiting reactant کونس ہے limiting reactant پر پہلے سے میرا ویڈیو آ چکی ہے اور اس پر میں نے بڑے ڈیٹیل سے بات کی کہ limiting reactant کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک limiting reactant نہیں پڑا ہے تو پلیز آپ جا کر وہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں صحیح سوال کے اندر دو چیزیں ہم سے demand کریں دونوں کا جواب ہمارے پاس آ جائے گا دیکھیں اس طرح کے سوالات جب بھی آ جائیں اس طرح کے سوالات سب سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ equation بناو کیونکہ انہوں نے equation نہیں دیا ہوگا آپ equation بناو ذہن میں خود بناو کہ magnesium sulfur کے ساتھ react کرے گا تو کیا بنے گا magnesium sulfide بنے گا یہ خود آپ سے کہہ رہے ہیں کیا بنے گا magnesium sulfide بنے گا آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ خود chemical equation کو لکھ سکو اور ساتھ ہی ساتھ اس کو balance بھی کرنا پڑے گا یہ تو بہت آسان chemical equation ہے جس کو تقریباً balance کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ یہ پہلے سے balance ہے means اگر یہاں پر ایک magnesium ہے تو ادھر بھی ایک magnesium ہے ادھر بھی sulfur ایک ہے تو دونوں طرف وہ صحیح ہے تو آپ کو اپنے سے 2, 3, 4 لگانے کی ضرورت نہیں کہ ایک طرف 2 لگاؤ دوسری طرف 3 لگاؤ وہ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ پہلے سے equation balanced ہے یہ پہلا کام دوسرا کام balanced chemical equation سے جتنی آپ کو information ملتی ہے وہ آپ ذرا ایک بار لکھ کے تو سہیے مثال کے طور پر اس equation balance equation کی حساب سے یہ ہمیں information ملتی ہے کہ ایک mole اب دیکھو ادھر جو چیزیں آپس میں ریکٹ ہو رہی ہیں وہ reactants ہیں اب ایک mole میں کیوں بول رہا ہوں اکثر سرون کو سمجھ آ رہا ہے لیکن کچھ سرون پریشان ہوتے ہیں ایک mole کیوں بول آپ نے بھائی جب اس کے سامنے کوئی نمبر ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر one ہے جیسے math میں کبھی جب وہ one لکھا نہیں جاتا تو this is one mole اب sulfur کے سامنے بھی کوئی نمبر نہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ایک mole ہے میگنیشم sulfite اب دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ ایک compound ہے میگنیشم sulfite کے سامنے بھی کوئی نمبر نہیں ہے دو تین چار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ one mole ہے یعنی ایک mole میگنیشم سے ایک mole میگنیشم sulfite بنتا ہے یہ تھا اب ایک اور بات میگنیشم sulfite کے بننے میں sulfur کا بھی کردار ہے اور میگنیشم کا بھی کردار ہے پوچھنے والا جو سوال آپ سے پوچھ رہا ہے وہ اس کی مرضی ہے کبھی وہ کہے گا کہ میگنیشم سے کتنا میگنیشم sulfite بنے گا اس کا سوال کا جواب بھی ہمارے پاس possible ہے تو کبھی وہ کہے گا کہ sulfur سے کتنا میگنیشم sulfite بنے گا اس کا بھی جواب possible ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم سے یہ نہیں پوچھا جا رہا ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کتنا میگنیشم sulfite بنے گا کتنا میگنیشم sulfite بنے گا اگر ہم میگنیشم کو 1.50 استعمال کرے گرام اور اس کو sulfur کو بھی 1.50 استعمال کرے تو دو چیزوں سے اس وقت وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں لیکن 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 میگنیشم sulfite کی امانڈ کو ہم صرف کسی ایک سے ہی find کریں گے کسی ایک سے ہی find کریں گے وہ کون سوالہ ہوگا یہ بہت important ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ وہ والا ہوگا جو limit کرتا ہو جو ان دونوں میں سے کوئی ایک limiting reactant ہوگا تو اس سے ہی ہم میگنیشم sulfite کو معلوم کریں گے اس کی علاوہ ایک بڑی confusion یہاں پر ختم ہو گئی کہ بھئی یہ تو میگنیشم بھی وہ 1.50 گرام ہے sulfur بھی دونوں برابر برابر ہے تو ان میں سے تو کوئی بھی جلدی ختم نہیں ہوگا دونوں ایک ساتھ ختم ہو جائیں کیونکہ دونوں کی امونٹ برابر ہے سب سے بڑی confusion یہی ہے کہ آپ گرام گرام کو نہ دے کہ بھئی اس کو پہلے مول میں convert کریں گے تب پتہ چلے گا کہ کون سا کم ہے جو کم ہے وہ کم مول دے گا تو وہی آپ کا limiting reactant limiting reactant کا diversion کیا ہے limiting reactant وہ reactant جو کم سے کم مولز آپ کو provide کریں یہ پچھلی ویڈیو میں ہوچ گا ہے تو میں اب دوبارے اس کو نکت آجا تھا ٹھیک ہے تو اچھا زیادہ expiration اس لئے میں دیا رہا ہوں دیکھو میں خود لگا جاؤں گا تو دو منٹ میں numerical solve ہو جائے گا لیکن میں چونکہ آپ کو بتا رہا ہوں ideas دے رہا ہوں تو اسی لئے مجھے تھوڑا سے زیادہ اس کو سب کچھ بھولنا پڑتا ہے آپ کو تاکہ یہ مسئلے نہ ہو کیونکہ ایک بات ایک numerical کی نہیں ہے بہت سارے numericals اور بھی ہے جس کو آپ نے solve کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا یہ والا one mole of magnesium produces کتنا کتنا ساتھ کہتے ہیں one mole of sulfur کتنا produce کر رہا ہے one mole of sulfur produces کتنا one mole of magnesium sulfide تو یہ تو آپ کو پتا چل گیا جو میں نے نہیں لکھا تھا اب میں لکھ لیا اب میں دیکھو ایک بات اس پورے سوال کا data آپ کو لکھنا پڑے گا سوال کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں وہ ذرا اس کو لکھ دو کہ یہ ہمارے پاس ہے تو ہم لوگ اس کی مدد سے جوابات لیں گے data میں ہمارے پاس mass of the magnesium magnesium کا mass کتنا ہے mass دو طرح کے ایک magnesium کا وہ الہم mass جو predictable میں ہے وہ molar mass ہوگا اور ایک وہ ہوگا جو سوالات میں دیئے جیسے one point gram two gram three gram four gram یہ سارے کے سارے یہ given mass ہیں تو اس سوال میں mass of the magnesium کا مطلب وہ جو given mass ہے جو سوال میں دیا گیا ہے وہ کتنا ہے given mass mass of وہ ہے one point five zero gram ٹھیک ہے molar mass of the magnesium کتنا ہے magnesium کا molar mass جو ہے وہ 24 gram ہے per mole 24 gram per mole اسے حساب سے اسی طرح mass of the sulfur mass of the sulfur sulfur کا mass کتنا ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو وہ بھی one point one point five zero gram ہے molar mass of sulfur sulfur کا molar mass جو predictable میں ہے وہ ہے 32 gram ٹھیک ہے تو اگر آپ جا کے دیکھیں اسی طرح سے ہے اب یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹا آگیا ٹھیک ہے یہ آگیا اس کا molar mass اور given mass یہ چار چیزیں آگئے اسی طرح سے اب ہم کیا کریں گے جو mass gram میں دیا ہوا ہے اس کو mole میں convert کریں گے ٹھیک ہے magnesium کتنا مول ہے بھائی جب آپ کو gram دیا ہوا ہے تو mole بڑا آسان ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہمیشہ سے جو given mass ہے اس کو اوپر لکھا کریں گے line کی اوپر لکھائیں what is given mass one point five zero gram اور molar mass کتنا ہے چوبیس gram ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی four gram یہ zero اور given اور اس کا molar mass کتنا ہے 32 gram ٹھیک ہے تو اب جا کر آگے آپ چیک کر لیں کہ اس کا answer کتنا آئے گا اس کا answer اگر آپ calculate کروگے تو direct میں نے یہاں پر اس کو calculate کیا ہو ہے magnesium کے case میں 0.0625 آئے گا 0.0625 0.0625 0.0625 مول اور sulfur کے case 0.0468 0.0468 مول تو یہ آپ نے موبائل نکال کے جب calculation کروگے تو یہ خود میں نہیں کر رہا کیونکہ time سے آیا ہوگا ٹھیک اچھا جنب اب آپ دیکھیں دو چیزیں رییکٹ ہو رہی میگنیشم بھی رییکٹ ہو رہا ہے سلفر بھی رییکٹ ہو رہا اور اسے میگنیشم سلفائیڈ میکنیشم سے کرے یا سلفر سے کرے تو ان دونوں میں سے دیکھیں کہ limiting reactant کون سا ہے جو ہمیں کیا دے دے least number of moles دے دے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو میں سے کون سا ہمیں کم سے کم mole of product دے رہا ہے تو چالے جناب تب پتا چلے گا کہ اس میں سے limiting reactant کون سا ہے اب ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس میں سے limiting کون سا ہے آیا magnesium limiting ہے یا سلفر حالان کہ دونوں کا moles بھی ہمیں پتا چل گیا کہ یہ اتنے moles ہے یہ اتنے moles ہے لیکن ادھر جو moles ہے اس سے بھی پتا نہیں چل سکتا کہ ان دونوں میں سے کون سا limiting reactant ہے جب تک ہم ان دونوں سے product کو find نہ کرے کہ product کتنا بن رہا ہے ٹھیک ہے اس سے عطا کریں آئیے پہلے ہم لوگ تجربہ اپنا magnesium کے ساتھ دیکھتے ہیں پہلے magnesium balance chemical equation میں یہاں سے start کرتے for magnesium پہلے ہم لوگ magnesium کے لئے کہتے for magnesium balance chemical question ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک مول magnesium ہوں تو ایک مول magnesium سے magnesium sulfide کتنا بنے گا ایک مول mgs بنے گا ٹھیک 1 1 کا ratio آرہا 1 روپے پہ 1 biscuit ہے تو 2 روپے 2 biscuit کھا رہا ہے تو 2 بندے 2 biscuit کھائیں گے 5 بندے 5 biscuit کھائیں گے یہ بڑا simple ہے 1 ratio 1 مول magnesium سے 1 مول magnesium sulfide بن رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ balance chemical ocean یہ کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں ہمارے پاس magnesium کتنا ہے 0.0625 مول ہے then 0.0625 مول سے کتنا magnesium sulfide بنے گا تو 1 ratio 1 ہی ہے نا تو اس کا answer بھی ہوئی ہے 0.0625 مول بن جائیں گے magnesium sulfide mgs ٹھیک ہے یہ آگیا یہ تھا magnesium 0.0625 مول اب دوسرا ہم لوگ آ جاتے ہیں for sulfur کر لیتے ہیں balance chemical equation میں کیا کہہ رہا ہے balance chemical equation یہ کہہ رہا ہے کہ 1 mole sulfur سے 1 mole magnesium sulfide بن جاتا ہے 1 mole sulfur سے 1 mole magnesium sulfide بن جاتا ہے یہ تو balance chemical option کہہ رہا ہے لیکن ہمارے پاس جو sulfur ہے وہ 0.0468 ہے تو 0.0468 moles سے آپ کو کتنا ملے گا magnesium sulfide چونکہ یہ بھی 1 1 ratio میں آرہا ہے 1 سے 1 بن رہا ہے تو اتنے سے اتنا ہی بنے گا 0.0468 moles magnesium sulfide ہی بنے گا تو جناب آپ دیکھو اب ہمارے پاس magnesium sulfide کے دونوں سے دونوں کے ساتھ magnesium sulfide کا magnesium کے ساتھ بھی moles آ گیا اور sulfur کے ساتھ بھی یہ جو انصر ہے 0.0468 moles یہ sulfur کے ساتھ ہے اور یہ magnesium کے ساتھ ہے اب ان دونوں میں سے کون سا limiting reactant ہے جو کم سے کم mole of product دے رہا ہو تو یہ product آپ کو 0.0468 دے رہا ہے یہ 0.0625 دے رہا ہے تو 625 بڑا نمبر ہے 468 کے مقابلے میں یہ چھوٹا نمبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو sulfur ہے یہ جو sulfur ہے یہ آپ کا limiting reactant ہے یہ جو sulfur ہے یہ آپ کا limiting reactant ہے دیکھو کیسے ہمیں پتا چلا یہاں سے find limiting to sulfur is our limiting reactant اب آپ کا جو magnesium sulfide بن رہا ہے وہ کتنا بنے گا وہ آپ sulfur ہی سے find کریں گے کر سکتے ہیں magnesium سے اب یہ find نہیں ہو سکتا کیونکہ limiting reactant ہی بتاتا ہے کیا جب میں ختم ہو جاؤں گا تو اس کے بعد مزید product نہیں بنے گا چاہے آپ magnesium کو کتنا ہی زیادہ کر دو sulfur ایک بار ختم ہو جائے تو reaction آگے نہیں ہوگا تو یہ جو ہے یہ آپ کا limiting reactant ہے اچھا جنب سو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے how many grams of magnesium sulfide can be made کہ کتنا گرام بن سکتا ہے تو ہم یہ جو آپ دیکھ رہے نا دراصل یہ magnesium sulfide کی quantity ہے دراصل مول لیکن مسئلہ یہ کہ it is in the مول یہ مول کی شکل میں it is in مول لیکن یہ مول میں ہے آپ نے سمپل کیا کر کرنا ہے کہ اس مول کو گرام میں کنورٹ کرنا ہے سمپل اس کو کیا کرنا ہے گرام میں بس کنورٹ کرنا ہے جس طرح آپ لوگ گرام کو مول میں کنورٹ کر سکتے تھے گرام کو آپ لوگ کس میں کنورٹ کرتے تھے مول میں تو بھئی مول کو اپس گرام میں ہم کنورٹ ہے گیون ماس یعنی جو ماس سوال میں دیا ہوا ہے گیون ماس ڈیوائی بائی مولر ماس مولر ماس یہ مول کا فرمولا ہے اگر آپ مول سے ماس معلوم کرنا چاہتے گیون ماس تو پھر سمپل ایک کام کرتے ہیں مول کو ملٹیپلائی کرتے ہے مولر ماس کے ساتھ مول ہے اس کو ہم گرہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل تو آئیے اس کے لئے کیا کرتے ہیں بات کس چیز کی چل رہی ہے مگنیشم سلفائیٹ کی چل رہی ہے مگنیشم سلفائیٹ کا مول کو ملٹیپلائی کرتے ہیں مولر ماس کے ساتھ مگنیشم سلفائیٹ کا مول کتنا ہے ادھر لکھ دیتے اس کی نیچے لکھ لیتے ہیں مول آف مگنیشم سلفائیٹ 0.068 ملٹیپلائی بائی مولر ماس یہ جو مگنیشم سلفائیٹ اس کا مولر ماس کیا ہے مگنیشم سلفائیٹ کا مولر ماس م جی ایس تو مگنیشم کا کتنا چوبیس سلفر کا کتنا ہے 32 اگر آپ چوبیس اور 32 کو پلس کروگے تو آجائے گا چار چھ اور پانچ دیگی اس کا مولر ماس ہے تو اگر آپ اس کو یہاں پر 56 کے ساتھ ملٹیپلائی کروگے یہ اس کا مولر ماس ہے اور یہ اس کا مولر ہے تو اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کروگے تو اس کا جو آنسر بنے گا وہ direct calculation سے اگر آپ کر لوگے تو یہ آجائے گا 2.620 گرام 2.620 گرام 2.620 گرام یہ آگیا آپ کا final آنسر تو اب سوال کو آپ ذرا دیکھ لیں یہ آپ کا final آنسر ہے لیکن اتنا سوال کو کنچنی کی ضرورت کیا تھی کہ میں آپ کو ساری کی ساری چیزیں سمجھا سکوں میں دوبارہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہ مگنیشم میٹل جب سلفر کے ساتھ ریٹ ہوگا تو ظاہر ہے اسے مگنیشم سلفائیڈ ہی بنے مگنیشم سلفائیڈ مول میں بتا سکتا ہے کہ اتنا مول میگنیشم سلفائیڈ بن سکتا ہے یا وہ سوال آجائے گا کتنا گرام میگنیشم سلفائیڈ بن سکتا ہے لیکن وہ سوال میں آپ سے پوچھ رہے ہیں how many grams میگنیشم سلفائیڈ کا کتنا گرام بنے گا مول اس وقت اس کو نہیں چاہیے اگر مول چاہیے وہ تھا تو پھر ہم لوگ جس یہاں پر رکھ جاتے بس یہ انصار ہے اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر دو مسئلے ہمارے سامنے آگئے بھائی میگنیشم سلفائیڈ تو دو چیزوں کے ساتھ مل کے بنتا ہے ایک میگنیشم ایک میں عام طور پر جو انہیں ریکل آتے اس میں سے کسی ایک سے ڈائریکٹ آپ پروڈک بناتے لیکن یہاں پر انہوں نے دو ریکٹ دونوں کا ماس دیا ہو ہے تو اس کیس میں کنفیشن ختم کرنے کے لئے میں میگنیشم سے اس کو فائنڈ کرو تو آپ دیکھیں ان دونوں میں سے لیمیٹنگ ریکٹ کون سا ہے جو لیمیٹنگ ریکٹ ہے اس کے ساتھ آپ کیلکولیشن کر کے اس کو فائنڈ کریں اور لیمیٹنگ ریکٹ کو کیسے فائنڈ کیا جا سکتا ہے اس میں میں نے یہاں پر کیلکولیشن کرا دی کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک مول مگنیشم سے مول مگنیشم سلفائیڈ دے رہے اور یہ اتنا ہمارے پاس دو آنسر آگئے مگنیشم کا 0.0625 مول آیا اور سلفر کے لیے 0.04628 مول آیا تو یہ بھی مگنیشم سلفائیڈ کا مول ہے یہ دونوں مگنیشم سلفائیڈ ہے لیکن میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ ٹرنا ہوگا تو جو کم ہے ہم نے دیکھا کہ 0.468 کم مول ہے تو یہ جو سلفر ہے یہ ہمارا لیمیٹنگ رییکٹ ہے اب ہم سلفر کے ساتھ آگے جا کر ہم نے مزید مگنیشم سلفائیڈ کو فائنٹ کیا تو وہ کس طرح کیا کہ جو نمبر آگئے 0.046 مول اس کو ہم نے مل ٹپلائی کیا مگنیشم سلفائیڈ کے موڈر ماس کے ساتھ 2.620 گرام یعنی اس سوال میں آپ کو 2.62 گرام سلفر مگنیشم سلفائیڈ مل جائے گا اگر آپ ایسا کرو گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیتا ہوم ہوم ورک آپ کو میں دیتا ہوں اس میں سے پہلے تو میں سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں آپ لوگ بے شک اپنا ویڈیو پاوس کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر دو میں دو question بناتا ہوں نمبر one اس کی value میں change کرتا ہوں اگر میں اس کو کیلشم ریکٹ کرے گا اگر کیلشم ریکٹ کرے سلفر کے ساتھ تو بنے گا کیا کیلشم سلفائیڈ بنے گا اور how many گرام کیلشم سلفائیڈ بن جائے گا from one point five zero ادھر کیلشم لکھا ہوا ہے لیکن میں اس میں ایک اور change لانا چاہتا ہوں وہ change یہ ہے کہ ضروری تو نہیں کہ one point five zero گرام بھئی میں یہاں پر two گرام دیتا ہوں کیلشم کا کیلشم کا میں یہاں پر دیتا ہوں two گرام two point zero two point zero گرام پتہ اور change میں نے لیایا کیلشم and one point zero گرام of sulfur اگر use کیا جائے ٹھیک اب یہ سوال second question جو ہے وہ آپ water کے ساتھ کر دے بلکہ water جو ہے آپ اس پانی بنا رہا ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہیڈروجن ہمارے پاس two گرام آکسیجن ہے اور two گرام آکسیجن اگر ہمارے پاس ہیں تو آپ مجھے بتاؤ کہ اگر دو گرام آکسیجن اور دو گرام آکسیجن use کروں تو اس سے کتنا H2O پروڈیوس ہوگا جس طرح یہاں پر سوال تھا تو یہ بھی آپ کر دکھا دیجئے مجھے ٹھیک ہے اور اس کا انسر آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیں کہ دو گرام آکسیجن سے اگر دو گرام آکسیجن کے ساتھ مل جائے تو کتنا water بنے گا یہ آپ کے لئے سوال ہے آپ اس کو solve کر دیں پھر ہم آپ سے کمنٹ باکس میں بات کرتے ہیں تب تک کیلئے اپنا خیال لگے اللہ حافظ